اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام رمضان کی مہینہ شروع ہونے والی ہے کیا آپ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہوں گے ابھی تو رمضان کی آٹھ نو دن باقی ہے ابھی سے کیا تیاری رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں کیا آپ کو پتا ہے احادیث مبارکہ سے یہ بات پتا چل دی ہے کہ رمضان کی مہینے کا اثر ہمارے پورے سال میں رہتا ہے جو سخص جیسا اپنی رمضان کی مہینوں کو گزارے گا ویسے ہی برکتیں وہ اپنی پوری سال میں پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری سروع فرماتے تھے میرے عزیز بھائیو اندازہ کرو حضور پاک جن کی صدقے میں یہ ساری قائنات بنی ہے جو رب العالمین کے محبوب ہیں جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں جو بخش بخشائے ہیں وہ دو مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر رہے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کو رمضان کی تیاری کب سے شروع کرنی چاہیے فیصلہ آپ کیجئے گا ہوتا کیا ہے جب رمضان بلکل سر پر آ جاتی ہے تب ہم فکر کرتے ہیں اور رمضان شروع ہو جاتی ہے تب ہم پوری طرح سے رمضان کی برکتوں کو حاصل نہیں کر پاتے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہی رمضان کی تیاری نہیں کر دے آج سے دو چار سال پہلے تک مجھے اچھی طرح سے یہ بات یاد ہے کہ پندرہ پندرہ بیس دن پہلے سے ہی ٹیویا لوگوں کی اٹھ کر رکھ لیا کرتی تھی کیونکہ رمضان کی مہینہ آنے والی ہے اور کسی کے گھر میں بھی ٹیوی وغیرہ نہیں چلتی تھی اور لوگ اپنی موبائل سے میموری کارڈ نکال دیتے تھے اور مووی فلم ڈیلٹ کر دیا کرتے تھے اور وی سی آر سیڈی وغیرہ یہ سب جتنے بھی گناہ کی حالات ہیں یہ اٹھ کر رکھ دیا کرتی تھی رمضان کی پندرہ دن پہلے کیوں رمضان کی تیاری یہ کام بھائی نہیں کریں گے لیکن اب کیا ہوتا ہے ٹیوی کسی کی بھی نہیں اڑتی اور نہ رکھا جا رہا ہے کوئی میموری کارڈ نہیں نکال رہا ہے مووی کو ڈیلٹ نہیں کر رہا ہے رمضان کی جیسے فکریں ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی جیسے پہلے لوگوں کی تھی ویسی فکریں ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے گھروں میں فکریں آج نہیں ہیں میرے عزیز بھائیو یہی وجہ ہے کہ رمضان کی مہینے گزرنے میں ٹھیک ایک دن کے بعد ہماری زندگی میں زمین آسمان کا فرق دیکھنے کو ملتا ہے پانچ وقت کے نمازی ہوتے ہیں اور رمضان میں اور عید والے دن میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ با رہی ہوتے ہیں کیونکہ ہماری نیت ہی کچھی ہوتی ہے اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی سے عرادہ کر لو سب سچی پقی توبہ کر لو کہ ہم رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کریں گے اور یہ عرادہ کریں کہ نیکی کی جتنے بھی کام ہیں ان کو کریں گے اور گناہ کی جتنے بھی کام ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں گے میرے عزیز بھائیو رمضان کی برکتیں ہماری پورے سال نصیب ہوگی اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی سے رمضان کی تیاری میں لگ جائیں اور گناہوں کی جتنی کام ہیں گناہ کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو ڈیلٹ کر دیں اور اپنے گھروں سے اٹھا کے رکھ دیں اور اس کی شکل آپ کو دیکھنے نہ ملے رمضان کی مہینے میں انگلیا اس طرف نہ جائے یہ عرادہ کرو رمضان کی مہینے میں ابھی سے ہی ٹی بی سے اور شیریل سے مووی سے اور گانوں سے اور سونگ سے اور بڑی بڑی لسی ڈی سے اپنے گھروں کو رمضان کی برکتوں سے ان چیزوں کو پاک رکھیں اور کرتے ہو ارادہ انشاءاللہ ابھی سے ارادہ کر لو فضر سے اٹھ کے ابھی سے کوشش کرو کہ تحجد پڑھنے کی ابھی سے پاوندی کریں گے اور ابھی سے شروع کریں گے فضر میں اٹھو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش ابھی سے کرو اور گرل فرینڈ سے طلاق دے دو ہم رمضان بھر ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اس نیت سے کہ یہ نیت اور یہ نیک کام کرو کہ اللہ ہم ساری زندگی اسی طرح سے رکھیں گے اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں ساری زندگی اسی طرح کی نیک کام کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور اسی طرح کی تیری احقامات پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے یہ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرتے ہیں سچی پکی نیت کرتے ہیں پھر دیکھو انشاءاللہ رمضان گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کی زندگی چینج نہیں ہوگی ایسا لگے گا کہ ابھی رمضان ختم نہیں ہوا ہے مجھے امید ہے کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں ناظرین اگرام ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ